پیج نمبر 111 111 نمبر پیج میں یہ 111 نمبر پیج ہے اس پیج میں ہمارے پاس جو سائن ہے وہ یہ والا سائن ہے اس سائن کا نام ہے سینیالی دی آتنسیونے آنیمالی دو میستی کی وغانتی جو کھلے ہوتے ہیں کھلے گومرے ہوتے ہیں جو روڈوں کے اوپر وغیرہ اس طرح کے دو میستی جی کا مطلب ہے پالتو آنیمالی جنور آتنسیونے احتیاط سینیالی سگنل وغانتی کھلے اچھا اس کا اردو میں مطلب ہے یہ ہے کہ ہم نے ان جنوروں سے احتیاط کرنی ہے جو پالتو ہوتے ہیں اور وہ روڈ کے اوپر کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے رویے بتائے گا اور ہم نے کیا طریقہ کار احتیاط کرنا احتیار کرنا ہے جب وہاں سے ہم اقراس کریں گے تو اس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دے گا تو سوال نمبر ایک جی قویز نمبر ایک میں کہتا ہے اچھا قویز نمبر ایک میں کہتا ہے جی السنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے اس کی موجودگی میں السنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے پر انونچہ یہ شعب کرتا ہے انتراتو دسترادہ روڈ کا ایک حصہ ہے کون ساتھ پرو بابلے ممکن ہے اترا ویر سامن تو کراسنگ ہو دی آنیمالی جنوروں کی دو میسیچی جو پالتو جنور ہیں یعنی کہ گائیں بیس وغیرہ ہو گئی اس کے بعد جو بکری ہو گئی یا بیڑ وغیرہ اس طرح کے جنور جو ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہمیں سائن بتاتا ہے یہ ہمیں شوک کرتا ہے کہ آگے روڈ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے اوپر ہو سکتا ہے کراسنگ ہو جنوروں کی جو پالتو ہوتے ہیں دو میسیچی پالتو کو بولتے ہیں سوال ہمارا ویرو جی سوال مردو جی سوال مردو میں کہتا ہے السنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے ریکیے دے یہ کہتا ہے دی رالن تارے آپ آہستہ ہو جائیں او یا دی ارستار سی رک جائیں سے اگر لی آنیمالی جانوار سلہ سترادہ روڈ کے اوپر دانوں دیتے ہیں دانوں وہ آپ کو دیتے ہیں سینو سائن نشان یا اشارہ دی سپاوین تو ڈھر جانے کا ٹھیک ہے سپاوین تو بولتے ہیں ڈھر جانا یعنی کہ جیسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں ترے جانا ٹھیک ہے تو سپاوین تو بولتے ہیں ترے جانا یا ڈھر جانا تو کہتا ہے کہ جب آپ روڈ کے پر یہ والا سائن دیکھیں اور جانوار دیکھیں اگر وہ آپ کو اشارہ دیں کہ وہ ڈھر گئے ہیں تو آپ آہستہ ہو جائیں او یا دی ارستار سی رک جائیں سوال ہمارا ویروہ جی ہم نے ایسا ہی کرنا ہے سوال نمبر تین جی الیسنیل رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے ریک یہ دے یہ ہمیں کہتا ہے دی رالن تارے آپ آہستہ ہو جائیں وہ یا دی ارستار سی رک جائیں سیلی آنی مالی اگر جانوار سلسطرادہ روڈ کے اوپر نون سی سپوستانوں وہ حرکت نہیں کرتے سپوستانوں کا مطلب ہے حرکت کرنا اگر اس نے لکھا ہو گیا ہے نون سی وہ نہیں کرتے سپوستانوں حرکت یعنی کہ یہ روڈ ہے اور ایک جانوار روڈ کے اوپر یہاں پر رکا ہو گیا ہے وہ حرکت نہیں کر رہا تو آپ کے پاس راستہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں جب اس کے آگے پیچھے ہونے کا انتظار کریں یا پھر گاڑی کا جو اشارہ ہے سینیلی دی میر جنسہ جو ہیں وہ آپ لگا کر اتنیں اور اس جانوار کو سائیڈ پر کریں تو پھر آپ یہاں سے پرتینزہ جنگے آپ چل پڑیں تو آپ نے اس حالت میں جو ہے روک جانا ہے یعنی کہ جیسے اس نے بتایا ہے ریستار سے رک جائیں جب وہ سپوستہ نہیں ہوتا سوال ویرو جی سوال مر چار جی سوال مر چار میں کہتا ہے جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے یہ شو کرتا ہے یعنی کہ یہ سائن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روڈ کے اوپر آپ کو پالتو جانوار ملیں گے اور وہ کھلے ہوئے ہوں گے یعنی کہ ان کی نگرانی کوئی نہیں کر رہا ہوگا یعنی کہ وہ کھلے روڈ کے اوپر گھوم رہے ہوں گے تو سوال ہمارا ویرو گا جی سوال مر پانچ ہے جی سوال مر پانچ میں کہتا ہے یہ لیسنیہ علی رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے یہ ہمیں سائن انویتا یہ ہمیں بتاتا ہے یا کہتا ہے افارے تنسیوں نے آپ خاص اختیار کریں پر لا پرو بابلے یعنی کہ ممکن ہے پرزینسہ موجودگی ہو دی آنیمالی جنوروں کی دو میسیچی پالتو سلس کر رہے جاتا روڈ کے اوپر یعنی کہ یہ سائن ہمیں بتاتا ہے کہ روڈ کے اوپر ہو سکتا ہے پالتو جنوروں کی موجودگی ہو آپ احتیاط کریں سوال ویروہ جی سوال مر چھے ہے جی سوال مر چھے میں کہتا ہے ان پرزینسہ دل سنیہ علی رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے اس کی موجودگی میں ضروری ہے استعمال کریں بار بار عویزہ توریہ کسٹی کو مطلب ہے جی ہارن یعنی کہ باجب جانا تو کہتا ہے کہ پھر الانتارے دور کرنے کے لیے لیانیمالی جنوروں کو الانتارے دور کرنے کے لیے یا بگانے کے لیے ٹھیک ہے تو بلکل جی ہم نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے جنور ڈر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ کر آپ کی گاڑی کے اوپر آجے یا کسی دوسرے کی گاڑی کے اوپر آجے آپ نے ایسا نہیں کرنا جیسا اس نے بتایا ہے ہم نے ویسا کرنا ہے تو سوال ہمارا فالسو ہے جی ہم نے وہاں پر بار بار ہر نہیں بجانا سوال مرسات جی سوال مرسات میں کہتا ہے السنیال رافیوراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے پریان انچہ یہ شو کرتا ہے اونہ زونہ ایک جگہ ہے زونہ بولتے ہیں جی جگہ کھلی جگہ ریزرواتا جو محسوس ہے الپاس کلو چراغا جہاں پر گاز فغیر ہوتی ہے اور جانوار چرتے ہیں چاراغ جرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں الپاس کلو کون دیوییتو جس کے ساتھ منعی ہے جہاں پر ہم نہیں جا سکتے دی ترانسیدو داخلے کی ایوے کلی آمتور انجن والی گاڑیاں کہتا ہے کہ یہ سائن ہمیں بتاتا ہے کہ آگے ایک چراغا ہے جس میں منع کیا گیا ہے داخلہ ان گاڑیوں کا جو انجن والی ہیں سوال فالسو جی یہ اس کا سائن نہیں ہے سوال مرات جی سوال مرات میں کہتا ہے الیسنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے پرین انچہ یہ شو کرتا ہے اناس ترادہ ایک روڈ ہے ریزرواتا جو محسوس ہے الہ چرکولازیوں نے دی آنی مالی دو میستیجی یعنی کہ ایک روڈ ہے جو پالتو جنوروں کے چلنے کے لیے محسوس ہے ریزرو کر دی گئی ہے سوال فالسو جی یہ روڈ کا سائن نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے آپ یہاں پر یہاں سے لے کر یہاں تک سوال کو کاٹ دیں ٹھیک ہے اس کو کٹ کر دیں کیونکہ یہاں تک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھائے گا الیسنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا کہتا ہے کہ یہ شو کرتا ہے اناس ترادہ ایک روڈ کو سوال فالسو ہے جی کیونکہ یہ روڈ کو شو نہیں کرتا یہ سائن ہے ایک چرہگاہ کا سوری یہ ایک وہ سائن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آگے روڈ کے اوپر آپ کو کھلے پالتو جنوار مل سکتے ہیں اور ان سے آپ نے احتیاط کرنی ہے یہ چرہگاہ کا سائن بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی روڈ کا سائن ہے ٹھیک ہے جی اور یہ والا جو ہمارا سوال ہے یہ سوال یہ والا بھی فالسو ہے اور یہ والا بھی فالسو ہے آگے سوال مرنو جی رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے پرننچا یہ شو کرتا ہے لا پریزنسا موجودگی ہے دی ویکولی گاڑیوں کی اترچسیونیں جو کھینچی جاتی ہیں انیمال جنوروں کے ذریعے یعنی کہ یہ سائن ہمیں بتاتا ہے کہ آگے موجودگی ہے ان گاڑیوں کی جو جنوروں کے ذریعے کھینچی جاتی ہیں یعنی کہ بیل گاڑی ہو گئی یا گدہ گاڑی ہو گئی تو اس قسم کی کہتا ہے کہ گاڑیوں کی موجودگی ہے اس سائن کے بعد آگے سوال فالسو جی اس قسم کی کوئی گاڑی نہیں ہوگی اور یہ سائن اس کا سائن نہیں ہے بلکہ یہ سائن ایک اڈیادہ چیز کا ہے اچھا سوال نمبر دس اور اس ٹاپک کا لاسٹ قویزہ جی قویز نمبر ٹین میں کہتا ہے السنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے پرننچا یہ شو کرتا ہے اونا فطوریا ایک فیکٹری ہے سوری ایک جگہ ہے یا ایک کھلی جگہ ہے ان اپیرتا کمپانیا جو یعنی کہ انا فطوریا ایک ایریا ہے یا ایک جگہ بولیں اپیرتا کمپانیا جو جنوروں والا جو ڈیرہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان انڈیا وغیرہ پنجاب میں ڈیری ہوتے ہیں جنوروں کے تو کہتا ہے کہ اس قسم کا جنوروں کا جو ڈیرہ ہے وہاں پر جنوروں کو رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سائن کے بعد آپ کو وہ جو ڈیرہ ہے وہ ملے گا سوال فالس ہو جی ایسا ہمیں ڈیرہ وغیرہ نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سائن ہو لیکن اس کا الادہ سائن ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے لحاظ سے کوئی سائن نہیں ہے اس کا وہ پرائیویٹ بندے جو ہیں وہ بنوا لیتے ہیں تو لگوا لیتے ہیں کہ ہمارا ڈیرہ جانسی اتنا آگے ہے جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور انڈیا میں بھی ہوتا ہے تو لہذا یہ والا جو سائن ہے ٹھیک ہے یہ سائن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ روڈ کے اوپر آپ کو پالتو جانوار ملیں اپنی گاڑی کی سپیڈ کو لہذا آپ عہستہ کر کے چلیں جی ٹھیک ہے تو اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی ٹاپک کا نام ہے سنیاری دیتنسیوں نے جنوروں سے ہم نے احتیاط کرنی ہے جنگلی جنوروں کے بارے میں یہاں پر بات کرے گا قویز نمبر ایک تھی قویز نمبر ایک میں کہتا ہے سنیاری رافی قراطو جو ہمیں سائن دکھایا گیا شو کرتا ہے ممکن ہے اترابیر سمجھے تو جنگلی جنوروں کی یہاں سے جنگلی جنوروں کی کہتا ہے کہ ممکن ہے سوال بیرو جی سوال نمبر دو جی سوال نمبر دو میں کہتا ہے سنیاری رافی قراطو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ریکیے دے کہتا ہے دی رالنتارے آہستہ ہو جائیں الاکورینسا اور ضرورت پڑھنے پر ارستار سے رکھ جائیں اگر کہتا ہے سے اگر لیانی مالی جو جنور ہیں دانوں وہ دیتے ہیں سینو دی سپاوینٹو سپاوینٹو بولتے ہیں جی دار جانا ترہ جانا ٹھیک ہے جی کہتا ہے کہ اگر جانوار جو آپ دیکھ رہے ہیں کھلے جنگلی جانوار اگر آپ کو ڈرنے والا سائن دے رہے ہیں یعنی کہ وہ ڈر رہے ہیں تو آپ وہاں پر رک جائیں تو یہاں پر رکنے کے سمرات کہ آپ اگر اپنی سپیڈ کو آہستہ کریں گے تو پھر ہی آپ رک سکتے ہیں تو ضرورتی بات ہے کہ جب آپ اس سائن کو دیکھیں تو اپنی سپیڈ کو نارمالالت میں آہستہ کر لیں سوال نمبر تین سوال نمبر تین میں کہتا ہے جی جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے یہ کہتا ہے اگر آپ یہ والا سائن دیکھیں تو اپنی سپیڈ کو آہستہ کر لیں یا رک جائیں اگر آپ روڑ کو دیکھتے ہیں کہ جنوار کراس کر رہے ہیں روڑ کو کراس کر رہے ہیں تو آپ رک جائیں یا آہستہ ہو کر جائیں سوال نمبر تین میں کہتا ہے جی جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ شو کرتا ہے لا پوسیبیلیتہ ممکن ہے دیترو وارے ملنا ہو امپرویزہ میندتے اچانک طورت ہے لیانی مالی جنوروں کا وگانتی جنگلی جو ہوتے ہیں سلہ کرے جاتا کر جاتے جنگلی جو ہم اوپر سائن دیکھ کر آئے ہیں کہتا ہے کہ ممکن ہے اچانک ہمیں وہ جنور یہاں پر مل جائیں سوال نمبر پانچ جی اسنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے پرننچہ شو کرتا ہے الپرو بابلی ممکن ہے اے امپرویزو اچانک اترہ ورسہ میں تو کراسنگو دیانی مالی جنوروں کی ساروہ تیچی جو جنگلی جنور ہوتے ہیں ان کی کراسنگو اس سائن میں یہ دکھایا گیا ہے سوال نمبر چھے میں جی اسنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے ریکی دے یہ ہمیں کہتا ہے دیرالن تارے آہستہ ہو جائیں پھر اوی اوی تارے بچنے کے لیے آہستہ ہو جائیں اورتی ٹکرانے سے کون آنی مالی جنوروں سے ساروہ تیچی جو جنگلی ہوتے ہیں وہ گانتی کھلے ہوئے یعنی کہ یہ سائن میں کہتا ہے کہ آپ آہستہ ہو جائیں جنگلی جنوروں سے ٹکرانے سے بچاؤ کے لیے آپ یہاں پر اپنی سپیڈ کو آہستہ کر کے چلیں جی ان سے بچاؤ کے لیے سوال ویرو جی سوال نمبر ساتھ جی ابھی ہمارے جو سوال ہیں یہ فالسو سوال ہیں سوال نمبر ساتھ جی سوال نمبر ساتھ میں کہتا ہے ان پرزنسہ دلسنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا جا رہا ہے اس کی موجودگی میں ضروری ہے استعمال کریں ریپیٹو تامینٹے بار بار لویزتور یا کوستی کو خارن ٹھیک ہے پھر علن تارے دور کرنے کے لیے یا بگانے کے لیے لیانی مالی جنوروں کو یعنی کہ کہتا ہے کہ اس سائن کی موجودگی میں آپ لگاتار یا بار بار خارن باجہ استعمال کریں فالسو جی ہم نے ایسا نہیں کرنا ایسا کرنے سے وہ ڈر جائیں گے وہ گاڑیوں کے اوپر چلانگے بے گرہ لگا سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے ایسا نہیں کرنا سوال مرآٹ جی سوال مرآٹ میں کہتا ہے جی جنگلی جنوروں کے چلنے کے لیے مقصوص کر دی گئی ہے سوال فالسو جی سوال مرآٹ نو میں کہتا ہے جی جنگلی جنوروں کے چلنے کے لیے سوال مرآٹ کرتا ہے امر چارے چلیں الچینطر دلہ کر جاتا روڑ کے درمیان چلیں اے وی تارے بچنے کے لیے انویس تیرے کچلنے سے دیانی مالی سروا تیچی یعنی کہ کہتا ہے کہ یہ سائنہ میں بتا رہا ہے کہ آپ روڑ کے درمیان میں چلیں تاکہ آپ جنوروں کو کچلنا دیں فالسو جی انویس تیرے دیانی مالی انویس تیرے مطلب ہے کچلنا جا نیچے دینا گاڑی کے پچھابی ملدیں گڑی نے تھلا دیا جانا اس تو بچے نوازنی کہتا ہے کہ ہم گاڑ جو کر جاتا ہے اس کے درمیان میں چلیں سوال فالسو جی سوال مرآٹ دس میں کہتا ہے جی ال سنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے کن سنتے یہ اجازت دیتا ہے ال ترانسیتو داخلے کی دی یعنی مالی اے سوری دی سولی وے ایکولی صرف ان گاڑیوں کے داخلی ایک اجازت دیتا ہے قواتروں روح ہوتے جس کے چاروں کے چاروں ٹائر متریچے جو زور لگاتے ہیں نہیں جی فالسو یعنی کہ اس میں کہہ رہا ہے کہ صرف ان گاڑیوں کو اس روڑ کے اوپر جانے کی اجازت ہے جس کے چاروں کے چاروں ٹائر زور لگاتے ہیں یعنی کہ فور بائی فور ہو تو اس کہتا ہے کہ اس کو ان گاڑیوں کو یہاں پر اس روڑ کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی جہاں پر یہ سائن لگا ہوا ہوگا سوال فالسو جی یہ جنوروں سے احتیاط کا سائن ہے آگے سوال مر گیارہ سوال مر گیارہ میں کہتا ہے رسنیال رافی گراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے اندیکائج یہ انڈیکیٹ کرتا ہے الانگریسو ایک داخلے کو دی ان زو سفاری زو سفاری جہاں سے اس کو انڈرلائن کر کے یہاں پر لکھ لیں چڑیا گار ٹھیک ہے تو یہ سوال مر گلتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارا سائن ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتاتا یہ راستہ بغیرہ ابھی نہیں بتاتا یہ داخلہ یا خارج ہونے کا راستہ نہیں بتاتا یہ ہمیں صرف بتاتا ہے کہ آپ نے جنگلی جانوروں سے احتیاط کرنی ہے آگے سوال مر بارہ میں کہتا ہے جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے الانگریز سے داخلہ دی ان پارکوں ایک پارک کا ناتسی ہونا لے جو نیشنل پارک ہے یعنی کہ ملکی جیسے ہماری زبان ہے نیشنل زبان ہے اردو ہے یا پنجابی ہے یا جس جو بھی زبان ہے تو یہ اس لحاظ سے کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا سائن ہے یہ اس کو شوکت ہے نیشنل پارک کو سوال بلکل فالس ہوئی دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہیں تک تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بغیر آئی ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں جی اپنی آنے والے اگری ویڈیو میں اگلے لیسن میں تب تک کے لیے اللہ نگمان جی